اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ آج ہم ایک دوست کو رسیو کرنے آئے ہیں اور وہ بندہ ایسا لکی آدمی ہے جناب کہ یہاں سے ڈی پورٹ ہوکے گیا تھا یہاں سے آور سٹیٹ پر اس کو واپس بیجا گیا تھا اور دوبارہ سے وہ بیدہ لگوا کے آ رہا ہے تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد تو ابھی آتا ہے تو اس سے آپ کا تارہ بھی کرواتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ انٹرویو بھی کرتے ہیں جو یہاں سے دوست ان لیگل ہو چکے ہیں تو وہ کیسے جا کے واپس آ سکتے ہیں لو سر ہمارے یہ دوست آئے ہیں پاکستان سے نہ پہلے تو اپنا تعرف کروائیں میرا نمہ عبدالغفار ہے اچھا آپ ساری اپنے سٹوری سنائیں کہ آپ یہاں آئے پہلے کتنی دیر ادھر رہی کیا کاغذ نہیں بنے یا کیا ہوا پھر واپس کیسے گئے کتنی دیر وہاں سے جو ہے آپ کو لگی کیسے ورک پرمنٹ نکلا دوبارہ کتنی دیر مطلب آپ کا جو ہے آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے کتنا آپ پہ جو ہے وہ یہاں پہ آنے سے بند لگی وہ سارا ایک دفعہ ذرا ٹیل سے بتا دیں بہت سارے دوستوں کے یہ مسئلہ ہے اچھا میں پہلے آیا تھا تقریبی میرا ویزا رہتا تھا پندرہ دن تو کمپنی سوچ رہی تھی کہ جب ہم ادھر انٹرو ہوتے ہیں تو پھر ویزا جو ہے نیکس تین مہا وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ویزا ادھر سے جب ہم بیسی جہاں پاسپورٹ لیتے ہیں وہ جو اسیو ڈیٹ ہوتی ہے ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے ادھر ہماری جو ہے نا وہ مسٹیک ہو گئی تھی کمپنی کے مالک نے بھی مسٹیک کر دی ہم سے بھی ہو گئی تو جب ہم دو ماہ کے بعد گئے امیگریشن آفیس انہوں نے کہا آپ کا ویزا ختم ہو گیا آپ واپس جائیں آپ کے پاس پندرہ دن ہے انہوں نے پیپر دیا آپ کو پندرہ دن انہوں نے مجھے پندرہ دن کا پیپر دیا اور انہوں نے میرے پاسپورٹ پر سٹمپ لگا دی کہ آپ چھ ماہ ادھر آ نہیں سکتے اگر آپ پندرہ دن کے اندر نہیں گئے تو آپ پندرہ دن کے اندر نہیں گئے تو آپ پانچ سال کے بعد آگے اچھا اگر آپ پندرہ دن کے اندر نہیں جاتے تو آپ کا پانچ سال پورے یورم میں بیان کر دیا جائے گا پورے یورم میں بیان کر دیا گیا وہ میرے پیپر پر لکھا ہوا ہے سنجن کا کہ میں واپس چلا گیا تو ادھر گیا کہ اپنا کمپنی نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہم آپ کو ورک پرمٹ دوبارہ بیاجیں گے آپ چلے جائیں تو میں چلا گیا ادھر تقریبا میرا ڈیڑ سال لگیا کمپنی کتنی دیر میں دوبارہ ورک پرمٹ نکلا کمپنی نے جو نکلوایا آپ کا نیا ورک پرمٹ کمپنی نے تقریبا چھ ماہ تو پہلے ویٹ کیا نا انہوں نے جو بین لگایا تھا چھ ماہ کا پہلے وہ ویٹ کیا اس کے بعد انہوں نے اپلائی کیا جب انہوں نے اپلائی کیا تو آٹھ دن کے بعد میرا جانا وہ پرمٹ نکلا آیا تھا بڑی جلدی آگیا تقریبا آٹھ نو دن کے بعد جانا نکلا آیا تھا تین کو انہوں نے کروایا تھا گیارہ کو مل گیا تھا صحیح ہے تو در پھر امبیسی میں اپنا جو نکاوز جمع کروا ہے تو پھر اپنا امبیسی میں کیا سوالات انہوں نے آپ سے پوچھے کہ دبارہ مطلب جا رہے کیوں جا رہے کیوں آئی یہ پوچھا وغیرہ امبیسی ہاں مجھے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے نا کیسے واپس آئے کیا ہوا تھا تو میں نے انہوں کو باتا کہ یہ مستیک ہو گئی تھی تو کمپنی کے اندر سے بھی ہو گئی تھی مجھ سے بھی ہو گئی تھی اس لئے سے میں اوگر سٹیڈ نہیں رہنا چاہتا تھا تو میں واپس آ گیا تو میری کمپنی نے پھر مجھے راک پر مرد بارہ بیج دیا آپ کی کمپنی نے کوئی پاکستان جو امبیسی ہے وہاں پر میل وغیرہ کی تھی کہ یہ ہمارا بندہ اس کو بیج دیا بلکل میل کی تھی میں نے خود کروائی تھی بلکہ انہوں نے دو میل کی تھی میری اچھا یہ بندہ ہمیں چاہیے اور ہمیں بہت اس کی اشہ ضرورت ہے تو اس کو جلدی جو ہے نا اپنا اپائیٹمنٹ بھی دیں اس کو ویزا بھی دیں تو یہاں سے ورک پرمیٹ جانے کے بعد کتنا ٹائم لگا ادھر آپ کا کس کا آپ کا ادھر مطلب جو پرسیجر امبیسی کا تھا جب ورک پرمیٹ انہوں نے بیج دیا تو ہم نے تقریباً ایک ماہ کے بعد جو ہے نا وہ کیا تھا اپلائی کیا تھا نا امبیسی میں صحیح اس کے لیے انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے تو اپائنٹمنٹ میل گی تھی مجھے پندرہ دن کے بعد تو انہوں نے اپائنٹمنٹ بھی ایک ماہ کی دی تھی نا اچھا اس کے بعد انہی دسمبر کو میرا انٹرویو ہوا تو انہی دسمبر کے بعد تکریباً میرا تین کو جو ہے نا اپنا انہوں نے مجھے میل کر دی کہ آپ اپنا پاسبورٹ لے لیں میں پانچ کو گیا تو پانچ کو مجھے پاسبورٹ کے دیا تو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے خود لیئے ہیں کمپنی نے دی جس دن میرا ویزا ہے اس دن میں نے کمپنی کو اپنا ویزا جو بھیج دیا تھا تو انہوں نے دس دن کے بعد جو ہے نا مجھے ٹکٹ آج آ گیا ہوں اوٹ کی ہو گیا ہوں اچھا آپ کا کیا خیال ہے جو دوستی تر آور سٹے ہو چکے ہیں اور ان کی کمپنی سہم اسی طرح کہتی کہ آپ چلے جائیں ہم آپ کو وہاں سے مقبالیں گے تو ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے نہیں وہ تو کمپنی کے ہیں اگر کمپنی آپ پہ بلیب کرتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کمپنی پہ بلیب کرتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے اگر نہیں آپ کو بھی نہیں ان پہ بلیب ہے تو کمپنی کو بنی تو پھر تو نہیں آپ کو جانا چاہیے مطلق جب بھی جائیں گے آپ کا چھے منتھ جو ہے وہ آپ کا لگے گی بین لگے گی اگر آپ ایسا آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو چھے ماہ تو آپ کے پاسپورٹ پر سٹمپ لگا دیں گے وہ اچھا آپ کے پاسپورٹ پر لگائی تھی ادھر سے ہی لگ جائے گی مثلا میں ساتھ ہمارے میں تھا نا تو ادھر سے انہوں نے لگا دی تھی صحیح تو جب یہاں سے گئے ہیں کوئی فائن بغیرہ تو نہیں ہوا ہاں فائن ہوا تھا اتھر اچھا تین سو میرا حال یورو کا ہوا تھا یا تین سو لی کا ہوا تھا یہ نہیں ہو جو پتا لیکن تین سو کا ہوا تھا اچھا میرا جو مالک کمپنی کا مالک تھا نا ان کو انہوں نے جو نا امیگریشنی پیپر کیا تھا کہ یہ ابھی بینک میں دیکھیا ہو نا تو وہ دیکھا ہے تو انہوں نے سلے پر ان کو امیگریشنی والوں کو دے دی تھی اچھا یہ جو فائن ہوتا ہے اس کا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے یا فیکس ہوتا ہے ٹائم کے حساب سے جتنا زیادہ آپ نے اسٹے کیا اس ساتھ ہاں جی ہاں ٹائم کے حساب سے تو جو پندرہ دن کا اگر آپ فائن نہ دو ہو گئے نا ایسی وجہ سے تو آپ کو آپ کا پرمنٹ دوبارہ نہیں نکلے گا صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ہر بندے کو وہ پہلی دفعہ پندرہ دن کے دیتے ہیں یا مہینے کا بھی دے سکتے ہیں جو مطلب زیادہ سال کے لیے بھی بین کر سکتے ہیں یا چھے مند کے لیے ہی کرتے ہیں نہیں اس کے بارے مجھے نہیں پتہ کیسا ہوا نہیں ہے نا صحیح مجھے ساتھ ہوا تا وہ میں نے آپ کو بتا دیا چلیں جناب یہ تھے بھائی جو پاکستان سے آئے ہیں دوبارہ عبدالغفار صاحب اللہ پاک ان کو کامیاب کرے باقی بھی جیتنے دو سے یہاں پہ اوور سٹے ہو چکے ہیں اور وہ مطلب ان کی کمپنی اگر کہتی ہے کہ آپ چلے جائیں ہم آپ کا سارا جو ہے وہ پرسیجر کروائیں گے اگر ان کو اعتماد ہے تو وہ چلے جائیں کوئی بات نہیں اگر وہ امبیسی کو میل وغیرہ کریں گے تو ویزہ لگنے کے کافی چانس ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ